پول نے ایک امید بھری گوشنا کی ہے ویکے پول کا کہنا ہے کہ اس سال اگس سے دسمبر تک کے بیچ میں ویکسین کی دو سو سولہ کروڑ ڈوز تیار کر لی جائے گی اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کوئی بھی ویکسین جسے ایف ڈی اے یا پھر ڈی و ایچو نے اپروف کیا ہو اسے بھارت آنے کی عنومتی ہوگی یعنی اگلے چھ مہینے کے بھیتر پورا دیش ویکسین کوچ سے سرکشت ہو جائے گا ویکسین پر بھرم یا ویکسین ہے کام کون ویکسین بڑھیا کس میں ہے دم کرونا کی دوسری لہر کا پرکوپ کوہرام مچائے ہوئے ہیں تیزی سے پھیل رہا اس کا سنکرمن روز ہزاروں کی جان لے رہا ہے اسپتال دوہ اکسیجن کی کمی کے بیچ لگتار بڑھتے سنکرمنت مریض اور اس سے ہو رہی موتوں کا آکڑا لوگوں کو لگتار ڈرہا رہا ہے لوگ موت کو قریب سے محسوس کر خوف سے بھرے جا رہے ہیں لیکن ایسے آپاتکال میں لوگوں کی سب سے بڑی امید بنی ہے کرونا کی ویکسین کرونا ویکسین بنی سنجیونی بوٹی آج کے سنکرکال میں کرونا ویکسین کو سنجیونی بوٹی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے پہلے کرونا فوریرز، بزرگ، پھر پنتالیس سال سے اوپر کے لوگ اور اب اٹھارہ سال سے زیادہ کے یوہاو کو بھی اسی ویکسین سے آگے جیون کی آس ہے کرونا کے خوف کے اس آلم میں ویکسین کی ڈیمانڈ اتنی تیز ہے کہ اس کی سپلائے پوری نہیں پڑ رہی کئی راجیوں میں ویکسین کیلئے لنبی کتارے دیکھی گئی تو کچھ سینٹر سے لوگوں کو نراش واپس بھی لوٹنا پڑا ویکسین کی اوپ لبدتا اور کمی کو لے کر پاکش ویپاکش میں چھڑے گھماستان کے بیچ امید کی ایک نئی کرن دکھی ہے نیتی آئیو کے سدس سے ڈاکٹر وی کے پول نے دیش میں کورونا ویکسین کے پروڈکشن کو لے کر بڑی امید جگائی ہے انہوں نے کہا اگس سے دسمبر کے بیچ 216 کروڑ ڈوز بھارتیوں کے لیے اپلاپت ہوگی درسل اگلے چھ مہینے کے اندر بھارت کو کووی شیل کی پچھہتر کروڑ کوو ویکسین کی پچپن کروڑ بائو ای کی تیس کروڑ جائیڈس کیاڈلہ کی پانچ کروڑ نووو ویکس کی پیس کروڑ بی بی نیزل ویکسین کی دس کروڑ جنیوہ ایمار اینے کی چھ کروڑ سپتک ویکسین کی پندرہ کروڑ سات لگ اور اس طرح کل 216 کروڑ ویکسین اپلاپت ہوگی یعنی دسمبر تک بھارت میں اتنی ویکسین ہوگی کی ہر ویکتی کرونا کے خلاف ویکسین کے سرکشہ کوچ میں سرکشت ہو سکے جبکہ یہ ویکسین 18 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے ہے بچوں کے لیے الگ سے ویکسین کا ٹرائل شروع ہو چکا ہے جو سفل رہا تو چار سے چھے مہینے میں بچوں کو بھی ویکسین لگنی شروع ہو چاہے گی کرونا کے کوہرام کی بیچ اچھی خبر یہ ہے کہ دیش میں پچھلے کچھ دنوں سے کرونا کے نئے کیس میں گراؤت درج کی گئی ہے کیندری سواستے منترالے کے مطابق 20 راجی سہیت 187 زلوں میں پچھلے دو سبتہ سے ماملوں میں کمی دیکھی جا رہی ہے کیندری سواستے منترالے نے آگاہ کیا ہے کہ ویکسین کمپنیوں پر دباب نہ بنائیں اس سے کمپنیوں کے منوبل پر اثر پڑتا ہے ویجیانکوں کی وجہ سے ہی بھارت کو ویکسین ملی ہے جس سے کرونا کے خلاف سب سے بڑی جنگ میں بھارت ڈٹ کر کھڑا ہے بیورپورٹ زی میڈیا